اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فیصل خالک ویلکم بیک ٹو میچینل جوپس ان ٹپس تو دوستو ایس ٹی ایس کے تھرو جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے تو اس میں جو ہے کیا ریکوائرمنٹس ہے اس کے علاوہ اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے کیونکہ اس کی ٹیسٹ ڈیٹ آر جوکی ہے جو کہ آٹھ ڈیسمبر ہے ٹیسٹ ایس سنتر سنٹر سانٹر کانسل فار ایم ڈی کیٹ پہلے میر پور خاص جو وہ بھی تھا اس نے تی Precis سنٹر تھا ہاں کیونکہ انہوں نے جلدی جلدی میں سے یہ سارا ہے کام کیا ہے انہوں نے میر پور خاص کینسل کر دیا میر پور خاص جو کنڈ ڈیٹ سینٹر اک Pilots تھا تو اب وہ کیا کریں گے اور انہوں نے کیا چیز تم کہایا انیکسی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں انہیں پاس جو نوٹیفکیشن ہے اس کو دیکھیں گے آہ تو فرسٹ فال یہاں پر جو میرپرخواہ سے اس کو جو ہیں انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے ہیدر آباد سے آہ اور اس کے علاوہ جو ہیں میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ان ٹیکنالوجی جام شورو ان پبلک اسکول ہیدر آباد ٹھیک ہے تو آئی بی اے کے جو پبلک اسکول ہے ہیدر آباد اور ان دونوں سینٹرز پہ جو میرپرخواہ والے کنڈیٹس ہیں ان کی ٹیسٹ ہوگی ٹھیک ہے آہ تو یہ جو ہے نوٹیفکیشن ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو میرپرخواہ کا اگر آہ سینٹر تھا تو اب وہ نہیں رہا بلکہ آپ کو جو ہے ریپلیس کیا جائے گا ان دو سینٹرز پہ تو جیسے ہی آپ کی سلیپ آئے گی تو سلیپ پہ آپ کی ساری چیزیں مینشن ہوگی اب سلیپ جو ہے وہ اگلے ہفتے سے آ جائیں گی تو اس پہ ساری چیزیں مینشن ہوگی تو ہم جو ہے نوٹیفکیشن مین نوٹیفکیشن ہمارے پاس جو ہے جس کی اناؤنسمنٹ جو ایم ڈی کیٹ کی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ہے ہمارے پاس کیا ریکوارمنٹ کے لیے جب وہ ٹیسٹ میں جائے گا اور اس کے بعد جو ہے جو ہے ہم اناؤنسمنٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اناؤنسمنٹ آف میڈیکل ان ڈینٹر کالوجز ایڈمیشن ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ ری ٹیک ٹھیک ہے تو اس میں جو ریکوارمنٹ سے آپ کے پاس کینڈیڈیٹ کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاس اپلیکنٹ سین ایسی سی این ایسی سمارٹ کارڈ فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ایف آر سی پاسپورٹ میکرکولیشن سیٹس مارک شیٹ انٹرمیڈیٹ مارک شیٹ ٹھیک ہے یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے جس پہ آپ کی پکچر لگی ہو ٹھیک ہے تو یہ ڈاکومنٹ سارے نہیں بلکہ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو ہے ایڈنٹیفیکیشن ہو ٹیسٹ سینٹر پہ کافی جو ہے کنڈرس کو یہ ہے کہ بھائی دوبارہ سے فارم فل ہوگا ایسا کچھ انہوں نے انہوں نے اس نہیں کیا کہ دوبارہ سے آپ فارم فل کریں گے بس آپ کا فارم سبمیٹڈ ہے فی سبمیٹڈ ہے اب صرف آپ کی جو ہے ڈائریکٹ سلپس آئیں گی ٹھیک ہے تو جیسے اس لپس آئیں گی تو اس کے بعد جو ہے میں ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس لپس ٹاؤنلوڈ کیسے کرنی ہے کیا پروسیجر ہے اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر آپ کا ٹیسٹ سینٹر بھی منشن ہوگا رول نمبر منشن ہوگا تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے سٹیپ بائی سٹیپ ٹائم گزرتا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سامنے آ جائیں گی تو ابھی ان کی جو ڈیٹ ہے ایڈ ڈیسمبر اب ایڈ ڈیسمبر میں ہمارے پاس ٹین ٹو ٹویلیف ڈیز ہیں تو اس دوران آپ نے جو ہے وہ پروپریشن کرنی ہے اپنی اچھے سے اچھی تاکہ جو ہے آپ اس ٹیسٹ کو اچھے سے پاس کر سکیں اور وہ جو کنڈیٹس جن کو جو ہے پہلے جانی جو پہلا ٹیسٹ ہوا تھا جو کہ لیک ہو گیا تھا تو اس میں جو ان کی کمارکس اگر کم بھی آگئی ہیں تو تو آگئی تھی تو اب جو ہے وہ تیاری کریں اور وہ ان کی انڈیٹس کو بیٹ کریں جنہوں نے جو ہے کیز لے کر اپنی جو ہے وہ ایم ڈی کےڈ کی کیز خرید کر کے یا پھر جو ہے پیپر لیک کروا کے جو اپنا فائدہ سوچا تھا تو ہوپ انشاءاللہ کے نیکس جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو جو ہے پروائیڈ کرتا رہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے اللہ حافظ تل در نیکس ویڈیو